بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظر ہوں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور چپ جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز اسے صاحب کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں عمران خان کی ممکنہ رہائی کو رکبانے کے لیے معاملہ سارا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پی ٹی آئی کے لوگ تو آف کیمرہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہ اصل میں قاضی فائز اسے صاحب جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اس کی وجہ قاضی فائز اسے صاحب کی اہلیہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے والے سے کئی چیزیں لے کی تھی جو چیزیں قاضی فائز اسے صاحب کی اہلیہ نے جو کچھ کہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی اہلیہ کے بارے میں اپنے لیٹرز میں اپنی اپنیکیشنز میں وہ ساری چیزیں جو خبریں لگی تھی وہ خبریں عمران خان صاحب نے جو قاضی فائز صاحب کے خلاف درخواست ایک کمیٹی میں دائر کی اس درخواست کے ساتھ وہ بیانات لگائے گئے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ قاضی فائز صاحب کی فیملی قاضی فائز صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کتنے خلاف ہیں اور اس لئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب میرے کیس نہ سنے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ میرے بہت زیادہ خلاف ہیں اب آج ہے اس بات پر کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمیران خان صاحب کی ممکنہ رہائی رکھوانے کے لیے قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ اس میں بڑی اہم ایک چیز ہوئی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمیران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں اور ایک ہی اب کیس رہ گیا ہے جس میں عمیران خان کو کچھ عرصے کے لیے مزید قید میں رکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے القادر کیس اب ہوا یہ کہ القادر کیس میں ایک دو چیزیں قاضی فائزہ صاحب کر رہے ہیں پہلی چیز تو قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ چھ جون کو قاضی صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا جو فیصلہ تھا جو نیب ترامیم کی تھی چوروں ڈاکو اور لٹیروں نے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے وہ ترامیم سپریم کورٹ کے تین لکنی بینچ نے دو ایک کی اکسریت سے کلدم کر دی تھی عمرتہ بندیال اور اجازہ اللہ حسن صاحب نے امنان خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا جس میں امنان خان نے چوروں ڈاکو اور لٹیروں نے جو ترامیم کی تھی اپنے فائدہ کے لیے اپنے مفات کے لیے اور مزید کرپشن اور لوٹ مار کرنے کے لیے ان ترامیم کو امنان خان نے چیلنج کیا تھا عمرتہ بندیال صاحب اور اجازہ اللہ حسن صاحب نے امنان خان کی درخواست ایکسپٹ کرتے ہوئے ان ترامیم کو کلدم قرار دے دیا تھا لیکن منصور علی شاہ صاحب نے ان طرح میم کو برقرار رکھا تھا پھر پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ آ گیا اس کے تحت انٹرکورٹ اپیل کا آپشن مل گیا 1843 کے تحت کیونکہ وہ درخواست تھی تو انٹرکورٹ اپیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربائی میں پانچ لکنی بینچ نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا آج کے دن تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ فیصلہ نے اس نہیں کر رہے جس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ فیصلہ اس لیے نہیں اس نہیں کر رہے اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ اس لیے نہیں اس نہیں کر رہے کیونکہ قاضی صاحب نے وہ ترامیم بحال کرنی ہے جو ترامیم عمردہ بندیال صاحب اور عیسیٰ صاحب نے کل ادم کر دی تھی چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے جو اپنے مفاد مقین تھی وہ ترامیم یہ بینچ بحال کرے گا یہ وہی کیسہ ہے جس میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے بیڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب نے دلائل دیا تھے اور اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ گو کہ میری ذات کو بہت فائدہ ہوگا اگر یہ ترامیم بحال رہتی ہیں تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ذات کو چاہے نقصان ہو جائے لیکن میرے ملک کو نقصان نہ ہو میرے ملک کے غریب لوگوں کو نقصان نہ ہو بڑی اعلی مثال عمران خان نے جو ہے وہ قائم کی تھی تو اب قاضی فائزہ صاحب چھے جون کے بعد چھے جولائی گزر گیا بحال کرنی ہے جب وہ ترامیم بحال کریں گے تو اس سے عمران خان کو القادری کیسے میں فائدہ ہوگا اس لیے فائدہ ہوگا کہ اس میں چوروں ڈاکو لوٹیروں نے ترمیم تو اپنے لیے کی تھی لیکن اس کے عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا کہ جب کوئی بھی فیصلہ کابینہ کرے گی تو اس کو نیب معاملے کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ جو باہر سے پیسے آئے تھے یہ جو معاملہ تھا یہ کابینہ میں آئے تھا کابینہ کا فیصلہ تھا تو عمران خان پر تو وہ معاملہ آئے گا ہی نہیں تو اس لیے قاضی صاحب نہیں سنا رہے حالانکہ یہ وہی قاضی فائدہ صاحب ہیں جن کے ساتھیوں نے دو جن کے دوستوں نے امین الدین خان اور نیم افغان انہوں نے جو مخصوص نشستوں والا اپنے اخلافی نوٹ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پندرہ دن ہوگے ہیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا لہٰذا ہم اپنا یہ اخلافی نوٹ جاری کر رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی تقریباً ستر دن ہو گئے اور قاضی صاحب یہ فیصلہ نہیں سنا رہے یہاں پہ تو کوئی نوٹ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں ہو رہی دوسری بات ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائدہ صاحب ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے اثر منلہ صاحب کے حوالے سے ایک نوٹ لکھا کتنا عرصہ انہوں نے ایک کیس اپنے پاس رکھی رکھا انہوں نے فیصلہ نہیں لکھا یہاں پہ آپ خود بھی نہیں لکھ رہے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا آپ کے مینچ کا تو یہ ایک بڑا حیران کن ہے اب پہلے تو قاضی صاحب وہ فیصلہ جاری نہیں کر رہے جس پہ قاضی صاحب الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس لئے فیصلہ جاری نہیں کر رہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا دوسرا آج جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آج وائل لائف والاو کیس چال رہا تھا جس میں رائنہ سعید خان کو عوضے سے اٹھا دیا گیا تھا قاضی صاحب نے اس کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ ٹیک اپ کیا بہت اظہاریں برمی کیا اور رائنہ سعید کو بحال کر دیا قاضی صاحب یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ رائنہ سعید کے جو معاملہ ہے وہ اس لئے قاضی صاحب نے ٹیک اپ کیا کہ کیونکہ رائنہ سعید ایک اہم عدالتی شخصیت جو ہیں ان کی بیوی کی دوست ہیں ان کے ساتھ واک کرتی ہیں یہ الزام لگ رہا ہے اس لئے انہوں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور تین سو انتیس دن بعد پہلی بار ہمیں ان کا رویہ چینج نظر آئے جہاں پہ انہوں نے حکومت کو بھی بڑا رگڑا دیا انہوں نے جرنیلوں کا بھی کہا کہ جرنیلوں نے اور بیورکٹس نے ملک کو ٹیک اوور کر لیا ہے لیکن آج قاضی صاحب کا موقف بالکل بدلہ ہوا تھا اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ آج شباشتی کو کیسے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کیسے سپائیوں دے رہے تھے آج کوئی جرنیلوں کے خلاف بات نہیں تھی اور وہی بس تھی پتہ نہیں آپ ایسا کیا ہوئے گزشتہ سماعت سے لے کے آج کی سماعت کے درمیان اللہ کی ذات بہتر جانتے ہیں ایسا کیا ہوئے کہ قاضی صاحب کا حکومت کے والے سے بھی موقف بدل گیا اور فوجیوں کے والے سے بھی موقف بدل گیا پچھلی بار تو بڑے بھڑک رہے تھے گرج رہے تھے برس رہے تھے لیکن آج بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ کوششن کرتے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو آج وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر تک نہیں ہے حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے یعنی شباز شیف کو اور ٹارگٹ کیس کو کیا امران ہان کو ٹارگٹ کیا اب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا کیا ہے اور اس پر پی ٹی آئی کیا کرنے جاری ہے دیکھیں قاضی فائصد صاحب نے کہا کہ وہ ایک آرہا تھا الپائن کے نام سے کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کا ذکر آ رہا تھا تو اس پر قاضی صاحب بولے کہ یہ جو وان میلین پونٹ والا معاملہ تھا اس کے پچھے بھی ایک بلڈر ہی تھا مطلب وان نائنٹی میلین والا معاملہ قاضی صاحب کے سامنے نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے اگلے دس پندرہ دن میں اس پر فیصلہ آنے امران خان کے حوالے سے اور قاضی صاحب نے آج اعتصاب عدالت کے جج کو ایک میسیج دیا ہے کہ امران خان نے چوری کی ہے امران خان نے دونمبری کی ہے اور امران خان کو سزا دو جب چیف جسس پاکستان بیٹھ کے کسی بات پہ ابزرویشن دے دے اور کیٹرگوریکل قرار دے دے تو پھر نیچے اعتصاب عدالت کے جج کی کیا ہو کہاتا ہے کہ وہ اس سے مختلف حیصلہ دے اور یہ ابھی ریمارکس بتانے سے پہلے چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں علیمہ خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے اسلامباد ایک اور میں آئی ہوں تھی امران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز میں علیمہ خان صاحبہ عزمہ خان صاحبہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اور عزمہ خان صاحبہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ساڑھے نو بجے سپنگ کورٹہ پاکستان میں پیش ہوں گی تحریک انصاف کے امین ریز ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ قاضی فائز اسہ کو کہیں گی کہ آپ اپنے ریمارکس کی بزاحت دیں آپ اپنے ریمارکس واپس لیں آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے آپ کی وجہ سے امران خان کو نقصان ہوگا اور آپ اس حد تک مطلب نیشلی سطح پہ آگئے ہیں کہ آپ امران خان کو آپ جیل میں مزید رکھانے کے لیے آپ اوپن لی فیصلہ سنا رہے ہیں جو معاملہ آپ کے سامنے تھا ہی نہیں جو معاملہ سب جیوڈیس ہے اور آپ پریجیوڈیس کر رہے ہیں آپ اس کو مطلب نیچے دباؤ ڈال رہے ہیں جج کے اوپر دباؤ کیا ڈال رہے ہیں قاضی صاحب نے حکم سنا دیا ہے اور انہیں نے تو نیچے ٹرائل کورڈ کے جج کو احکمات جاری کر دیا ہے کہ امران خان کو کنوکٹ کرو اور اس کو جیل سے باہر نہ آنے دو جب چیف جسس پاکستان اس حد تک اتر آئے تو پھر آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ انصاف کا اس سے بڑا قتلیام کیا ہوگا حالانکہ عدالتیں جب بیل میٹر بھی عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالت میریٹس کے اوپر کوئی اوبزرویشن نہیں دیتی حالانکہ وہ کیس عدالت کے سامنے ہوتا ہے عدالت بیل میٹر میں اس لیے کوئی اوبزرویشن نہیں دیتی میریٹس کے اوپر کے نیچے معاملے کے اوپر اس کے اوپر یہ اثر نداز ہوگی اس لیے وہ کوئی اوبزرویشن نہیں دیتے یہاں پہ تو قاضی صاحب نے پورا فیصلہ ہی سنا دیا ہے القادری کے اس کا حالانکہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے پھر ہائی کورٹ میں جانا ہے پھر سپریم کورٹ میں آنا ہے قاضی صاحب نے پہلے ہی ٹرائل کورٹ سے بھی پہلے ٹرائل کورٹ بھی خود بن گئے ہیں ہائی کورٹ بھی خود بن گئے ہیں سپریم کورٹ بھی خود بن گئے ہیں ابھی سے امینارحان کو رگٹ دیا ہے اور کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب نے آج واضح طور پر دو چیزیں کی ہیں ایک تو احساب دالت کے جج کو میسی دیا ہے کہ عمیران خان کو بریمات کرنا عمیران خان کو کنوکٹ کرنا دوسرا انہوں نے اداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پچھلی بار آپ کو غلط کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں کوئی آپ کے حوالے سے کوئی سخت ہونے جاروں نہیں نہیں میں اسی طرح سے رہوں گا جیسے میں پہلے تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی نونلی کے حوالے سے بھی شریف خاندان کے حوالے دیکھیں آج عمیران خان کا معاملہ ہی میرے سامنے نہیں تھا میں نے اسے رگڑ دیا اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایکسینشن دینی ہے نہیں دینی تو جلدی کریں یہ ایسی آپ کو آفر پہ آباد میں نہیں ملنی ایسا بندہ آپ کو دوبارہ نہیں ملنا جس طرح سے میں آپ کے لئے حاضر ہوں مطلب یہ تو اس کا تو یہی واضح طور پر مطلب ہے اچھا کاز صاحب کہتے ہیں کہ وان نائنٹی میلین پونٹس والا بھی بلڈر ہی تھا لوگوں کو گالیاں دینے کے لئے ہائر کر لو بس بلڈر کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی ہم نے حکم دیا تو عدالت کو گالیاں دی گئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منال والا فیصلہ دیا تو ہمیں گالیاں پڑی پتہ نہیں آپ کس نے گالیاں دی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف عوام کا پیسہ واپس بھیجنے کا حکم دیا اچھا یہ اس سوالہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیس میں یہ وان نائنٹی میلین پونٹس میں آئے تھے وہ انہوں نے قومی خزانے میں واپس بھیجا تھا ہم نے حکم دیا تو عدالت کو گالیاں دی گئی